السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات آج شام کو انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کا چاند دیکھنے کو ملے گا اور یہ ایک ایسا وقت ہوگا ایسا رحمتیں اور برکتیں اس وقت میں نازل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت اس وقت میں ایسے جوش میں ہوتی ہے کہ اس وقت میں ایک ایسی دعا ایک چھوٹی سی دعا اس کو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو ایک لائن کی ہے اس کو پڑھ کے صرف ایک مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دے اور کسی بھی مقصد کے لئے دعا کر دے اللہ سے کسی بھی مقصد کے لئے دعا کرے یقین جانئے گا اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی یہ وقت کوئی حلقے میں مت لیجے گا بڑے بڑے ماہرین بڑے بڑے آملین بڑے بڑے جاننکار اس وقت کا انتظار کرتے ہیں تو یہ وقت آج آ چکا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں بہت شورڈ میں سمجھے گا آج جب عید کا چاند دکھائی دے گا آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھائی دے چاہے آنگن میں کھڑے ہو کے چھت پہ کھڑے ہو کے لینٹر پہ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر دکھائی دے جیسے ہی آپ کو عید کا چاند دکھائی دے آپ نے فوراً اس چاند کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے اور دعا پڑھنے کے بعد فوراً وہیں کھڑے کھڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور دعا کریے گا اپنے تمام مقصدوں کے لئے جس مقصد کے لئے آپ ہاتھوں کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا جیسا چاہوگے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا بڑی کامیاب یہ دعا ہے اگر کسی شخص کو یہ چاند اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کبھی موسم خراب ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں یا آندھی دوفان والا مسئلہ ہوتا ہے ایسی سیچویشن میں جب بھی آپ کو خبر ملے کہ بھئی چاند ہو گیا ہے کہیں سے بھی خبر مل رہی ہے اس چیز کی تو جیسے خبر ملے گی آپ کے کانوں تک یہ خبر پہنچے گی تو سننے کے فوراً بعد جہاں پر بھی آپ جیسے گھر میں نیچے مل رہی خبر تو آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کے اوپر کی طرف دیکھ کر کے یا کھلے آسمان کے نیچے آ جائیے گا اور اس جگہ پر دیکھنا شروع کر دے جہاں پر چاند نکلتا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ کر کے دعا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی آنکھوں سے چاند نہیں دکھائی دے رہا یہ دعا کیا ہے بہت دھیان سے سمجھ لیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شریح حاضل غوسک اس طریقے سے یہ دعا ہے آپ کی سکرین پر بھی میں یہاں لگا دے رہا ہوں اس کو صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دعا کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے دعا کر سکتے ہیں کسی کے لئے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں صرف ایک مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سبال ہوگا کیا اول و آخر درود پاک نہیں پڑھنا ہے تو آپ چاہیں تو ایک بار شروع میں درود پاک پڑھ لینا اور یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک بار درود پاک آخر میں بھی پڑھ لینا نہیں تو ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو ٹھیک ہے تو یہ سبال مت کرنا کومنٹ سیکشن میں جا کر کے تو بہت بہت مبارک بات آپ تمام لوگوں کو دل سے میں اس چیز کی ہارتک بدائی دیتا ہوں جو لوگ بھی دیش دنیا کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو عید المبارک بہت بہت مبارک ہو عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ آپ کے زندگی میں خوشیہ لائے یہ عید آپ کے لئے خوشیہ لے کر کے آئے اور خوشیہ بھرا آگے کا وقت ثابت موسیقی